ایک اندھا آدمی ایک فائفٹار ہوتل میں گیا ہوتل مینجر نے اس سے پوچھا یہ ہمارا مینیو ہے آپ کیا لیں گے سر اندھا آدمی میں اندھا ہوں آپ مجھے اپنے کچن سے چمچ کو کھانے کی اشیاء میں ڈبو کر لا دیں میں اسے سن کر آرڈر کر دوں گا مینجر کو یہ سن کر بری حیرانی ہوئی اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ کوئی آدمی سن کر کیسے بتا سکتا ہے کہ ہم نے آج کیا بنایا ہے کیا پکایا ہے مینجر نے جتنی بار بھی اپنے الگ الگ کھانے کی اشیاء میں چمچ دھبو کر اندھے آدمی کو سنگھایا اندھے آدمی نے صحیح بتایا کہ وہ کیا ہے اور اندھے نے سن کر ہی کھانے کا آرڈر کیا ہفتہ بر یہی چلتا رہا اندھا سوم کر آرڈر دیتا اور کھانا کھا کر چلا جاتا ایک دن مینجر نے اندھے آدمی کی امتحان لینے کی سوجی مینجر کچن میں گیا اور اپنی بیوی ہنہ سے بولا کہ تم چمچ کو اپنے ہونٹوں سے گیلا کر دو ہنہ نے چائے کے چمچ کو اپنے ہونٹوں پر رگڑ کر مینجر کو دے دیا مینجر نے وہ چائے کا چمچ اندھے آدمی کو لے جا کر دیا اور بولا بتاؤ آج ہم نے کیا بنایا ہے اندھے آدمی نے چمچ کو سنگا اور بولا او مائی گاڈ میری کلاس میٹ ہنہ یہاں کام کرتی ہے مینجر یہ سن کر بے ہوش ہو گیا مزید ایسی اچھی اور دلچسپس ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے موسیقی 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 موسیقی